ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اور بلکل تھند روست ہوں گے تو آج پھر سے حاضر ہوں کچھ ایسے بہترین ٹپس اینڈ ٹرکس لے کر جو آپ کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے چنیندہ ٹپس شیئر کر رہی ہوں جو آج سے پہلے نہ آپ نے دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے اور یہ آپ کی بہت ہی ہیلپ کرنے والے ہیں آپ کے گھر کے بہت ہی مشکل کاموں میں اور آج میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ گولڈ زویلری پر ٹماٹر کا یوز کرنا کیوں ضروری ہے تو چلیے آج کا یہ یوسفل ویڈیو ہم فٹا فٹ سے شروع کر لیتے ہیں پہلا ٹپس جو ہمارا ہے وہ رات کے بچے ہوئے چاملوں سے آتا ہے تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے رات میں جب ہم چامل پکاتے ہیں اور کوئی کھانا نہ کھائے یا کسی وجہ سے بہت دھیر سارے چامل ہمارے بچ جاتے ہیں اور انہیں کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا تو آج میں آپ کو ایسی ٹپس بتانے والی ہوں جو کہ کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہ آپ کے رات کے بچے ہوئے چامل ہیں اسے دیکھنے سے ایسا لگے گا مانو آپ نے اسے ابھی پکایا ہو تو سب سے پہلے ہمیں ایک برتن میں پانی کو بوائل کر لینا ہے اور جب پانی اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو جو رات کے بچے ہوئے چامل ہیں ان کو ہم ہاتھوں سے توڑتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے چامل بلکل الگ الگ ہیں اور باسمتی چامل ہیں آپ چاملوں میں نمک ڈالتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں کیونکہ بعد میں نمک اس میں کم ہو جائے گا اور گیس کی فلم کو آپ کو ہائی رکھنا ہے اور اس میں سارے چامل ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دو منٹ کے لیے اسے پکا لینا صرف دو منٹ ہی پکانا ہے اسے زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا ہے اور دو منٹ کے بعد جب یہ اچھے سے پک جائیں تو اس کا جو بھی اچھے پانی ہے وہ آپ کو چھان لینا ہے اور اس کا پانی چھاننے کے بعد آپ صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو سلو فلم پر دم پر لگا دیں اور آپ دیکھیں گے آپ کے رات کے بچے ہوئے چامل بھی بالکل تاج ہو گئے انہیں دیکھنے تو کیا کھانے کے بعد بھی کوئی نہیں بتا پائے گا کہ یہ آپ کے بچے ہوئے رات کے چامل ہیں میرے کہنے سے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں اور اس چامل والی ٹپس کے لیے تو ایک لائک بنتا ہی ہے تو چلیے اگلی ٹپ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم سبھی لوگ اپنی ڈائیٹ میں دودھ کو تشامل کرتے ہی ہیں اور کرنا بھی چاہیے کچھ لوگ تو ناشتے میں دودھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ رات میں اگر آپ رات میں دودھ لیتے ہیں تو دودھ کو اچھے سے اُبالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس میں چار خجور ڈال دینی ہے تو ہم نے یہاں پر کھولتا ہوا دودھ لیا اور اب ہم اس میں چار خجور ڈال دیں گے اگر آپ رات میں سونے سے پہلے اس طرح سے دودھ کے ساتھ چار خجور لیتے ہیں تو آپ کی عمر تو کوئی بتا سکتا ہی نہیں آپ چالیس کی عمر میں بھی بیس کے دکھیں گے آپ کی باڈی میں جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکن بھی گلو کرنے لگے گی لیکن اسے لینے کا صحیح طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو میں نے دودھ کو بوائل کر رہا ہے اس میں چار خجور ڈال کے بعد اس کو ہمیں ڈھک دینا ہے اور دس منٹ کے لیے سے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد خجور سافٹ ہو جائیں گے اور آپ انہیں کھا سکتے ہیں آپ اسے پندرہ دن کنٹینیو یوز کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کا فرق نظر آ جائے گا چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی یوسفل ٹپ کی طرف تو اگلی ٹپ ہماری ٹاماتر سے آتی ہے تو اس ٹاماتر کو یا تو ہم سبزی میں یوز کرتے ہیں یا اپنی سکن کے لیے یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو جو اس کا یوز بتانے والی ہوں آج سے پہلے آپ نے نہ تو کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سٹاماتر ہماری راکھوں روپے کیسے بچائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اکثر ہماری جب سونے کی جویلری گندی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے سنار کے پاس صاف کرانے کے لیے لے جاتے ہیں سنار ہم سے پیسے تو لیتا ہے ساتھ ہماری جویلری کا جو ویٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے وہ جویلری ہمیں کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے آج میں آپ کو اسے صاف کرنے کا جو طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد نہ تو آپ کو سنار کے پاس جانا پڑے گا اور نہ ہی پیسے خرچ کرنے پڑیں گے یعنی کہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور پیسے بھی تو سب سے پہلے ہم ایک ٹماٹر لیں گے اور اس ٹماٹر کا چھوٹا سا پارٹ ہمیں چاکو سے کٹ کر کے الگ کر لینا ہے تو یہاں پر ہمیں جو ٹماٹر کا چھوٹا بس اتنا ہی ٹماٹر چاہیے اور باقی کا ٹماٹر ہمیں الگ رکھ دیں گے بس اتنا ہی ٹماٹر چاہیے ہمیں اتنی ساری جویلری کو صاف کرنے کے لیے اب ہمیں ایک چیز اور چاہیے وہ ہے کافی ہمیں تھوڑی سی کافی اس ٹماٹر کے ٹکڑے پہ ڈال لینی ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کافی اور ٹماٹر سے کتنی آسانی سے جویلری صاف ہو جاتی نہ تو ہمیں بریس کا یوز کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی طرح سے جویلری کو اُبالنا کھولانا یا سرف یا سوڈا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ دیکھیں گے بہت آسانی سے منٹوں میں آپ کی جویلری ایسے چمکنے لگے گی جیسے لگے گا آپ مارکٹ سے ابھی نئی جویلری لے کر آئیں میں نے اس ویڈیو میں کوئی بھی ایڈٹنگ نہیں کری ہے میں آپ کو اس جویلری کو آپ کے سامنے ہی واش کر کے دکھاؤں گی اور نہ تو میں اسے بریس سے رگ لوں گی اور نہ کسی چیز سے بس ٹماٹر لے کر اس طرح سے ہمیں جویلری پہ ہلکا ہلکا رف کرنا ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے ساری جویلری کو ہاتھوں پر لے لیں اور ایک ساتھ ہی اسے ٹماٹر سے رف کر دیں آپ کو اسے ساف کرنے میں دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اور کوئی بھی جنجٹ نہیں ہے بہت ہی آسانی سے یہ ساف ہو جاتی ہے یہ چین میری تھوڑی سی پتلی ہے اس وجہ سے ہاتھوں پہ برابر نہیں ساف ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم اسے تھوڑا سا ٹماٹر رگر دیں گے تو یہ بلکل ساف ہو جائے اب میں اسے آپ کو واش کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اب میں نے یہاں پر ایک باہل میں پانی لے لیا اور ان ساری جویلری کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں اب میں آپ کو اسے نکال کر بھی دکھا دیتی ہوں جہاں تک مجھے پتہ ہے تو جویلری ساپ کرنے کا یہ طریقہ آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوگا آپ اسے ٹرائے کریں اور ای پرومیس کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا تو آج کی میری کون سی ٹپ آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور میرے انسٹاگرام اور فیس بک کے پیچ کو بھی ضرور فالو کیجئے گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے تینکس فور ووچنگ